ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاوانی کا کہنا ہے کہ NCOC کے اجلاس میں پرامری کلاسس کے آغاز میں پندرہ روز کی توسیح کی تجویز دیں گے انہوں نے کہا کہ صوبے میں جن تعلیمی اداروں میں کرونا کے مضبط کے سزائے ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے پنجاب کے تعلیمی اداروں میں مزید چار طلبہ کرونا کا شکار تعلیمی اداروں میں کرونا سے متاثرہ تعلیموں کی تعداد 139 تک پہنچ چکی ہے محکمہ پرامری ہیلتھ کی جانب سے تعلیمی اداروں میں کرونا کی سیمپلنگ تعلیمی اداروں میں کرونا سیمپلنگ میں مزید چار طلبہ میں وائرس کی تذیر کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ پنجاب کی تعلیمی اداروں میں مزید چار طلبہ کرونا وائرس کا شکار ہو گئے تعلیمی اداروں میں کرونا سے متاثرہ تعلیم علموں کی تعداد 139 ہو گئی ہے اس پر مزید تفصیلات کے لئے ہمیں جوان کیا ہے زاہر چادوی صاحب نے پنجاب میں تعلیمی اداریں کھلنے کے بعد محکمہ پرامری ہیلتھ کی جانب سے ان میں جو رینڈم سیمپلنگ ہے اس کا عمل جاری ہے اور کرونا وائرس کی تشکیز کی جاری ہے ادشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران چار سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کرونا وائرس میں مختلا پائے گئے ہیں جن میں کرونا کی تشکیز ہوئی اور پندرہ ستمبر سے جب سے برحلہ وار تعلیمی اداروں کو کھولا گیا اب تک جو مجموعی تعداد ہے کرونا سے متاثرہ سٹوڈنٹس کی پنجاب میں وہ 129 تک پہنچے ہیں